اسلام علیکم ہم ایڈینرجک ڈرک کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اس کے نیورو ٹرانس میٹر کون کون سے ہیں وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو مینلی ٹو جو ہیں وہ نیورو ٹرانس میٹر ہیں ایڈینرجک ڈرک کے وہ ہیں نور اپی نیفرین نور اپی نیفرین اینڈ اپی نیفرین یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اینڈ اپی نیفرین سو جو ہے ان کی کلاسیفیکیشن اینڈ ان کی سینٹسیز اور ریلیز کے بارے میں آپ سے لاس ویڈیو میں ڈسکس کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ مست دیکھ لیں کیونکہ ہر ایک نیورو ٹرانس میٹر کی سینٹسیز اس کا ریلیز اور سٹوریج بہت امپورٹنٹ ہے ایک زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ ہے نور اپی نیفرین ٹھیک ہے سو نیورو ٹرانس میٹر کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا سو اب ہم ڈسکس کریں گے اس کے ریسپٹرز کے بارے میں ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ریسپٹرز ایز وی نو کہ کوئی بھی ایکشنز پرفارم ہونے ہیں وہ تب تک پرفارم نہیں ہوگا جب تک جو نیورو ٹرانس میٹر ہے وہ اپنی بائنڈنگ سائٹ پہ سپیسیفک ریسپٹرز پہ اٹیچ نہیں ہوں گے تب تک جو ہے جو ہمارا ایکشن ہے جو ہمیں ایکشن چاہیے وہ پرفارم نہیں ہوگا اب یہ جو ریسپٹرز ہیں یا تو یہ سیل کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فر ایزمپل اگر یہ کوئی سیل ہے یا تو یہ سیل کے اندر پریزنٹ ہوں گے یا پھر اس کی جو یہ سرفیس ہے باہر والی جو سرفیس ہے یہاں پہ جو ہے یہ پریزنٹ ہوں گے ٹھیک ہے کوئی بھی نیورو ٹرانس میٹر آئے گا فر ایزمپل اگر نور ایپینیفرین جو ہے اگر ہم ایڈینرجک ٹرگ کی بات کر رہے ہیں تو نور ایپینیفرین جو ہے وہ آئے گا نیورو ٹرانس میٹر وہ اس کے ساتھ آکے اس ریسپٹر کے ساتھ جو ہے آکے بائنڈنگ کرے گا جس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس بنے گا ٹھیک ہے یہ باتیں ذہن میں رکھنے والیاں اوکے سو ڈرگ ریسپٹر کمپلیکس بنے گا جس کے بعد جو ہے ہمیں ہمارا جو ہمیں ایکشن چاہیے وہ ہمیں مل جائے گا اوکے سو کچھ ریسپٹر کے آپ کو یہ حب سے سمجھا گئی ہوگی کہ کیا ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایڈینرجک ٹرگس میں جو ہیں وہ ٹو ٹائپس کے ریسپٹر ہیں ایک ہے ایلольшہ ریسپٹر ٹھیک ہے ایک ہے ایلپا ایلپا ریسپٹر ہے ٹھیک ہے اور سیکن دکھٹر 1500 ہے بیٹا ریسپٹر ٹھیک ہے ایڈینرجک جو ڈرگس ہیں ان میں ہمیں اگر ریسپٹرز کو ہم ریوائیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہیں ایلپا ریسپٹرز ٹھیک ہے اور سیکن دکھٹر ہے بیٹا ریسپٹرز اب یہ جو ہیں alpha اور beta receptor اب ہم ان کو مزید جو ہے وہ classify کرتے ہیں according to their action ٹھیک ہے ہر drug کا اس کے according to their receptors actions different ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے ان کے receptors کو مزید جو ہے action کے according classify کرتے ہیں so جو alpha receptors ہیں اس کو ہم مزید جو ہے وہ classify کرتے ہیں two parts میں alpha 1 receptor and alpha 2 receptors second classification بہت important ہے آپ نے ان کو اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے beta 2 sorry beta receptors کے beta receptors کو ہم جو ہے وہ mainly 3 parts میں divide کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہے beta 1 receptor ٹھیک second ہے beta 2 receptor ٹھیک ہے اور beta 3 receptor beta 3 جو receptor ہے یہ اب بھی جو ہے وہ newly انہوں نے discover کیا ہے ٹھیک ہے mainly جو ہے وہ beta 1 ہے اور beta 2 receptors ہیں so یہ classification ہو گئے receptors کی two parts میں ان کو divide کیا ایک ہے alpha receptors اور second one ہے beta receptors alpha receptor کو ہم مزید two parts میں divide کرتے ہیں alpha receptors alpha 2 receptors اور beta receptors کو ہم مزید 3 parts میں divide کرتے ہیں beta 1 receptors اور beta 2 receptors and beta 3 receptors یہاں پہ آپ کی book میں جو ہے نا وہ alpha 1 اور alpha 2 کی جو ہے وہ مزید classification کی گئے باٹ وہ یہاں پہ اتنی پورڈر نہیں ہے سو میں ابھی ان کو جھو discuss نہیں کر رہی اب اب ہم جو ہے one by one جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر receptor کا وہ action کے according جو ہے وہ different work ہے ٹھیک ہے سوری ہر receptor کا جو ہے وہ different action ہے سو ہم اس کے according one by one ہر ایک receptor کو دیکھیں گے کہ اس کا function کیا ہے location کیا ہے کوئی بھی اگر آپ نے receptor کرنا ہے تو آپ نے اس میں two سے three جو ہے نا وہ آپ نے بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھنی ایک اس کی location کہاں پہ ہے ٹھیک ہے mainly جو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی according to exams ٹھیک ہے اور ویسے بھی knowledge کے حساب سے ہر ایک receptor کی جو ہے وہ location آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد اس کا function کیا ہے ٹھیک ہے اس کا function کیا ہے اور اس کے بعد اس کی affinity کیا ہے اس کی potency کیا ہے mean potency کیا ہوتی ہے for example میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ کہ جو adinergic trucks ہیں وہ two اس کے neurotransmitter ایک ہے nor epinephrine اور ایک ہے epinephrine ٹھیک ہے دو اس کے neurotransmitter ہیں تو ہم نے اس کی potency دیکھنی ہے کہ آیا کہ جو alpha 1 receptor ہے اس کی جو potency ہے وہ nor epinephrine کے لئے زیادہ ہے یا epinephrine کے لئے زیادہ ٹھیک ہے کون سے neurotransmitter کس کے ساتھ easily bind ہو جاتا ہے یہ چیزیں جو ہے آپ نے دیکھنی ہے ایک location دیکھنی ہے ایک اس کے بعد اس کا function لازمی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد potency کے وہ کس کے ساتھ زیادہ affinity بناتی ہے سو ہم جو ہے وہ one by one ان کی یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں سو سب سے پہلے ہم alpha receptor کی بات کر لیتے ہیں کہ alpha receptor کی location کی ہے اس کا function کیا ہے اس کی affinity کیا ہے سو جو alpha one receptors ہیں ان کی location ہے post junctional at effector organs اب یہ مطلب کہاں بھی present ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ two neurons ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example کوئی بھی information جو ہے وہ brain سے لانی ہے واپس آپ کو pre اور synaptic اگر autonomic nervous system کے آپ نے last while جو وہ ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتی کہ ایسا organ ہے جو کے effect کو produce کرتا ہے اگر کوئی بھی ہاتھ ہے اگر آپ کا ہاتھ وہ ہمارے brain تک signal جائے گا signal کیسے جائے گا ایفرنٹ نرف سے جب ایفرنٹ organ سے brain تک signal جائے گا تو آپ کیا کرے گا brain response کرے گا brain جو ہے وہ ایفرنٹ organ کی طرف بھیجے گا مطلب جو آگ کے اوپر جو آپ کا ہاتھ آیا اس کو جا کے signal بھیجے گا جب یہ brain سے signal آئے گا تو اپنا hand فورan سے پیچھے کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہے ایفیکٹر organ بولتے ہیں جس effect show کرنا ہے جس action show کرنا ہے جو کہ brain کی طرف سے signal آیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے effector organ پوسٹ رجنگشل کیا ہے دیکھیں neurons جو جو brain سے signal آتے ہیں وہ neurons کی فارم میں آتے ہیں ایک neuron فار example یہاں پہ ایک neuron آرہا ہے سگنل لے کے آگے سے second neuron neuron ہیں اب ان کے درمیان وہ gap ہے اس gap میں یہاں پہ ان کے درمیان سائنیپس ہوگا ٹھیک ہے اس gap کو ejection بولتے ہیں اب یہاں پہ یہ pre sinaptic neuron اور یہاں پہ سائنیپس کے بعد نیورون ہے پوسٹ سائنیپٹک نیورون ٹھیک ہے تو آگے پوسٹ سائنیپٹک neuron نیورون آگے سے ایفیکٹر اورگین کو جا کے اپنا information جو پاسورٹ کرتا ہے کہ تم یہ ایکشن جلدی سے پرفرم کر لو تو اس کو ہم بولتے ہیں پوسٹ جنگشنل ایٹ ایفیکٹر اورگین اس پوائنٹ پہ جا کے یہ جو ہے آلفہ آلفہ وان ریسپٹس پریزنٹ ہوتے ہیں یہ تو ہوگی اس کی location آگے اس کی آگے ہے function اس کے کیا کیا ہے یہ ویسو کونسٹرکشن کرویتی ہے اگر کوئی بھی بلڈ ویسل ہے ایسے نارمل بلڈ فلو کر رہا ہے تو اگر ہم alpha وان ریسپٹرز کوئی ڈرگ دیتے ہیں تو کیا کرے گا بلڈ ویسل کو کونسٹرکٹ کر دے اس کو نیرو کر دے جب کونسٹرکٹ کر دے گا بلڈ فلو بہت ہائی چلا جائے بلڈ فلو بہت زیادہ ہو جائے گا تو یہ کیا کر دے گا ویسو کونسٹرکشن کر دیتا بلڈ ویسل کی اس کے بعد جو گلینٹس کی سیکریشن ہوتی سویٹ گلینٹس ہوتی ہیں لیکٹیمل گلینٹس ہوتے ہیں برونکل گلینٹس ہوتے ہیں ان کو یہ کیا کرے گا انکریز کر دے گا اس کے بعد جو ہے بلڈ پریشر کو انکریز کر دے گا ظاہر سی بات ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ فلو بہت تیزی سے کرنا تو کیا ہوگا بلڈ پریشر انکریز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ مائیڈریس کرواتے ہیں مائیڈریس کیا ہو جاتے ہیں ڈائیلیٹ کر جانا پیپل کا اگر پہلے پیپل کا سائز چھوٹا تھا تو جب آپ آلفا ون ریسیپٹر والی کوئی ڈرگ دیتے ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا جو پیپل کا سائز ہے وہ انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈائیلیٹ کر جائے گا سو یہ جو ہیں وہ فنکشنز ہے آلفا ون ریسیپٹر کے ویزو کونس کروا دیتے گلینٹ کی سیکریشن کروا دیتے بلڈ پریشر کو انکریز کر دیتے اور مائیڈریس کاؤز کروا دیتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک پاتھوے میں نے پاتھوے یہ ریسیپٹر ٹھیک ہے ایفیکٹر پاتھوے وہی جو میں آپ بتا چکی ہوں کہ جب برین سے جو ہے وہ سیگنل جو ہے واپس ایفیکٹر اورگین تک آنا ہے تو جو پاتھ ہے جو برین سے واپس ایفیکٹر اورگین تک جو اس نے سفر تی کیا ہے انفرمیشن پاؤس کرنے کے لیے اس کو ہم بولتا ہے فیکٹر پاتھ ہو تو اس کے لیے جو ہے یہ سسٹرم ہے جو کہ آلرہی ڈیسکس کر چکی ہوں اس فیڈیو میں نہیں کروں گی سو بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سسٹرم کو جو ہے یہ ایکٹیویٹ کروا دیتا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ایلفہ ٹو ریسپٹر کی طرف ایلفہ ٹو ریسپٹر جو ہیں یہ پریزنٹ ہوتے ہیں پری جنکشنل ایٹ نیرو اینڈنگ پہ پری جنکشنل اینڈنگ کیا ہوتی ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر برین سے سکنل آ یہ ایک نیرو ہے اور اس کے بعد دوسری نیرو ہے اب یہ پہ دونوں کے درمیان گیپ ہے یہ پہ سین نیپس ہوگا ٹھیک ہے پہلے والی جو نیرو ہے وہ ہے پری نیورون ٹھیک ہے پری نیورون آپ کہہ لیں اور جو نیپس کے بعد والی ہے پوسٹ نیورون ٹھیک ہے تو اب یہ جو کہہ رہی ہیں کہ پری ہے یہ والی یہ پہ اس کی اس انڈنگ پہ جو ہے ایلفہ ٹو ریسیپٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں ایلفہ ایلفہ وان ریسیپٹرز ہم نے اس کی لوکیشن دیکھے تھی تو ہم نے دیکھا تھا پوسٹ جو ہے پوسٹ انجکشنل پہ یہاں پر پریزنٹ ہوتی ہے جو فیکٹر آرگین تک جو لے کے جاتی ہے ایلفہ ٹو جو ریسیپٹرز ہے اس کے اپوزٹ ہے وہ پری سینیپٹک وہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ پینکرارٹک بیٹا سیلز پینکریاس کے بیٹا سیلز ہیں ان میں ہی پریزنٹ ہوتی ہے اس کے تھری مین جو ہیں اس کے علاوہ فنکشنز اس کے فنکشنز میں آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ نیورو ٹرانس میٹر کی انہیبیشن کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے جب نیورو ٹرانس میٹر کی انہیبیشن ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ ریسیپٹرز کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوگا جب اٹیچ ہی نہیں ہوگا تو ایکشن ہی پر فارم نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اگر کسی ٹائم کے گر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی ٹائل کو لین نیورو ٹرانس میٹر اس کے ایکشن ہمیں نہیں چاہیے نیورو ٹرانس میٹر اس کے ایکشن ہمیں نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں ریسپٹر اس کو وہ درگ دیں گے تاکہ ان کی انہیبیشن ہو جائے اور یہ اٹیچ نہ ہو اور جو فردر ہمیں ایکشن ہوں نہیں چاہیے ہوں گے وہ نہیں ملیں گے سب سے پہلے کیا کروائے گا نور اپنیفرین ریلیز نور اپنیفرین کی جو ریلیز اس کو سٹوپ کروا دے گا اس کے ریلیز ٹھیک ہے اس نور انسولین اگر اس کے ریلیز کم ہو جائے تو گلوکوز کا لیول انکریز ہو جاتا جس کی وجہ سے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے تو یہ کیا کروا دیتا ہے یہ ایلفا ٹو ریسپٹر انسولین کی ریلیز کو کم کروا دیتا اس کے بعد پلیٹلیٹ ایگریگیشن میں بھی یہ یوز ہوتا ٹھیک ہے اس میں بھی جو ہے وار کرتا اپنا فنکشن پروفارم کرتا ہے نیکسٹ ہے بیٹا ریسپٹرز بیٹا ریسپٹرز جو ہیں ان کو ہم نے 3 پارس میں ڈیوائیٹ کیا تھا بیٹا ون بیٹا ٹو ان بیٹا تھی ریسپٹرز میں جو بیٹا ون ریسپٹر ہے اس کی لوکیشن ہوتی ہے ہارٹ پر 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 ہوتے ہیں اس کے لابہ جسرہ گلموریلس سیل کڈنی کے ان میں پر ہوتے ہیں یہ دو لوکیشن ہے ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد فنکشن کیا ظاہر سی بات ہے جہاں پر لوکیشن ہوگی اسی کے فنکشن جو پر فرم کرے گا ہارٹ پر 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 ہارٹ دیگا ہارٹ ہارٹ ریٹ کو ان کر دیگا بیٹا ون ریسپٹر جب ہم اس کے ایگونیسٹ پارٹ دیگے تو ہارٹ ریٹ ہے اس کو ان کر دیگے اور اس کے ساتھ ہی جو مایو کارڈیل کونٹرکٹی لٹی ہے اس کو بھی ان کر دیگے ٹھیک ہے یہ تو ہارٹ کے فنکشن اس کے بعد ہم نے بتایا کہ کرنی پر 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 یہ فیٹ کرتا ہے رینن کی سیکریشن ہے اس کو ساتھ ہی ان کر دیگے سو یہ ٹو سے تھری بیٹا وان کے فنکشن ہے اس کے علاوہ پوٹنسی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ کون سا ریسیپٹر ہے وہ کس کے ساتھ زیادہ آفینیٹی شو کرتا ہے سو جو بیٹا وان ریسیپٹر ہے وہ ایڈرین آلین کے ساتھ زیادہ آفینیٹی شو کرتا ایس کمپیر ٹو نور اپینیفرین کے اس کے بعد آجاتے ہمارا بیٹا ٹو ریسیپٹر جو ہے برونکائی پہ پر اس کے بعد بلیڈ ویسل پہ 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 جی آئی ٹی پہ پہ اور آئی پہ کافی زیادہ پارس پہ بیٹا ٹو ریسیپٹر پیزن ہوتا کافی امپورٹنٹ بھی ہے یہاں پہ 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 شو کرے گا بلیڈ ویسل پہ آئی 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 بیٹا ریسیپٹرز ہوں ویسو ڈیلیٹ کر دیں گے اگر کوئی ویسل ہے وہ ایسے کونسٹکٹ ہوئی ہوئی ہے تو اگر ہم اس کو بیٹا ٹو ریسیپٹرز والی کوئی ڈرک دیں گے تو یہ کیا کریں گی اس بلیڈ ویسل کو ڈیلیٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے کیا ہوگا جو بلیڈ پریشر ہے وہ کم ہو جائے گا اور جو بلیڈ پریشر ہے اس کے ساتھ ہی اس کا ڈکریس ہو جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے برونکو ڈیلیشن کر رہا ہے اس کے بعد انکریز ریلیز آف گلوکا گون ٹھیک ہے ہم دیں الفا ریسیپٹرز میں پڑھا تھا کہ وہ انسلین کی ریلیز کو روک دیتا کم کر دیتا جبکہ یہاں پہ یہ کیا کرتا گلوکا گون کی ریلیز کو انکریز کر دیتا اس کے ساتھ ساتھ ہی یوٹرین کو ریلیکس کرتا جب یوٹرین ریلیکس کرتا تو اس میں یوڑین ہے اس کی ریٹینشن ہوگی یہ اپنے ذہن اور اپی نیفرین اس کے بعد آج جاتا ہے بیٹا 3 ریسپٹر یہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ ابھی انہوں نے جو بلینڈر جو یوڑین کی ریٹینشن اور اس کا سکریٹ کرنا وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا اگر تو یوڑین ہے وہ ریلیکس کر رہے تو کیا ہوگا یوڑین جو ہے وہ مطلب کہ سیو رہے گا اگر کونٹریکٹ کر رہے تو ایکس کر دے یوڑین ایکس کر دے گا یہ بیٹا تھی مین فنکشن ہے اور ابھی تک چیزیں انہوں نے اس کی ابزوروڈ کی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو پوٹینسی ہے وہ نور اپنی افرین کے زیاد زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو ایڈرنالین سو دیٹس اگر کوئی بات آپ نے پوچھ رہی ہے کسی بھی پوائنٹ کے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچ سکتے ہیں جزا اللہ